بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویور سمیرنو ڈاکس آج محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ اپنی قدمت میں حاضر ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ جنرل ہم آج بات کریں گے ایک سکسیسفل ڈیری فارمنگ کے لیے ہمیں کن کن پہلوں کو مدنظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم میکسمم دیری فارمن سے پروفٹ کما سکیں تو اورال ہم جنرل بات کرتے ہیں ایک اچھے دیری فارمن کے سیٹ اپ کے لیے اور ہمیں منافعہ کمانے کے لیے ایک فارمن سے کیا کیا چیزیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اگر ہم ان چیزوں کو سیکٹ کر لیں گے تو ہم میکسمم پروفٹ فارمن سے لے سکیں گے تو سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں دیری فارمن کے لیے تو سب سے پہلے ہمارا آجاتا ہے فارم تو فارم کا سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اس میں آپ کا فارم کا سٹرکچر آ جاتا ہے سٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے اینیملز کو رکھنا ہے آپ کے شیڈ کیسے ہیں آپ کے فسیلٹی کیسے ہیں اینیملز کی تو جتنی آپ اچھی شیڈ رکھیں گے اس کا ڈیزائن ٹھیک ہوگا اس میں آپ نے پروپر فینز اور شاورز لگائیں گے تو وہ اینیملز کو پروپر سپورٹ کرے گا اور اس سے میکسیمم آپ کے اینیمل جو ہیں وہ کمفرٹیبل رہیں گے تو کمفرٹیبل رہنے کی وجہ سے وہ میکسیمم آپ کوٹ دیں گے تو جب بھی آپ نے فارم پلان کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے فیوچر میں کہاں تک اس فارم کو اکسٹینڈ کرنا ہے اور اس حساب سے اپنی پلاننگ کریں فر اگزمپل آپ نے پانچ سو اینیملز رکھنے ہیں ہزار رکھنے ہیں یا سو سے سٹارٹ کرنا ہے جتنے بھی اینیملز کا آپ نے ہارڈ رکھنا ہے تو وہ سٹارٹنگ لیول سے لے کے آپ اپنے ٹارگٹ کو رکھیں کہ ہم نے اتنے اینیملز پر جانا ہے اس حساب سے اپنی ڈے فس سے پلاننگ کریں پلاننگ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے آپ کی لینڈ پروکورمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے زمین کتنی رکھنی ہے تو نارملی ایسے ہوتا ہے کہ ہم سٹارٹ میں جب بغیر پلاننگ کے چلتے ہوتے ہیں تو ہمارا ہارڈ سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے ہمارے پاس زمین اتنی نہیں ہوتی جس میں ہم اپنے فارم کی ایکسٹینشن کر سکیں تو آپ نے کوشش کر لی ہے ڈے فس سے اپنے پلاننگ کو مندل در رکھتے ہوئے زمین جو ہے سب سے پہلے وہ لینی ہے اور جب آپ نے زمین کو سلیکشن کرنی ہے تو زمین میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتی ہے کہ آیا کہ اس زمین کو پکی سڑک جو ہے وہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی کیونکہ پکی سڑک جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ نے فارک سیمپل نیسلے کو دودھ دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے آپ نے کل کو سائلج پرکیورمیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے تو کوشش کریں جہاں بھی آپ نے زمین لینی ہے کوشش کریں جس کو ساتھ آپ کے پکی سڑک لگتی ہے سیکنڈ پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس زمین میں آپ کا پانی کیسا ہے تو پانی ایک میجر رول ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جانور کی سب سے جو مین ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہے کہ اس میں سے اہم حصہ ہے تو پانی کا آپ نے سیمپل گرانا ہے تو اگر وہ پانی جو ہے ڈرنکنگ کے لیے ٹھیک ہے تو پھر وہ زمین آپ کے لیے ٹھیک ہے تو اگر وہ پانی وہاں کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو کل کو پرابلم پیلا کر سکتا ہے اس کے بعد جو زمین میں خاص کی کیا آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ سیکیورٹی وہاں پہ کیسی ہے سیکیورٹی سے مراد ہے کہ وہاں پہ چوریاں چکاری تو نہیں ہوتی وہ اگر وہ زمین جو ہے کل کو آپ کو اس کی سیکیورٹی کے لیے زیادہ بندے آپ کو نہ رکھنے پڑ سکیں تو یہ تین چیزیں جو ہیں مین زمین کی جب آپ نے سیلیکشنگ کرنی ہے تو ضروری ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا شیڈ کا ڈیزائن تو شیڈ کا ڈیزائن بھی آپ اپنے فیوچر کو مددد رکھتے ہوئے ٹارگٹ کرتے ہوئے ڈیزائن کریں کہ آپ نے کل کو کتنے انیمل تک آپ نے جانا ہے تو اس حساب سے اگر آپ پلیننگ کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ پروپر آپ کو شیڈ ڈیزائن آ جائے گا اس کے مطابق آپ کو پانچ سال کے لیے آپ کو دوبارہ انویسمنٹ کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے شیڈ ایک ایسا فارم میں حصہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک دفعہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ آپ کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے دوبارہ آپ بنا نہیں سکتے تو کوشش کریں پروپر پلیننگ کے ساتھ چلیں ڈیفرنٹ شیڈ کے ڈیزائنز آ رہے ہیں تو اگر آپ کی کپیسٹی ہے تو آپ کوشش کریں کہ سب سے جو بیسٹ شیڈ ہوتا ہے نیولی شیڈ جو ڈیزائنز آ رہے ہیں اس کے کوشش کریں کہ وہ جو ہیں وہ اس کو بنائیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پروپر ڈیزائنز سے آپ اپنا شیڈ بنائیں گے تو اس میں کل کوئی پروپلمز نہیں آئیں گے اور آپ کے اینیملز جو ہیں وہ کپفرٹی بل اس میں رہ سکیں گے تو شیڈ کی ڈیزائنز کو سیلیکٹ کرتے وقت آپ کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ فارم کو ویزٹ بھی کر لیں جہاں پہ کمیہ کتائی ہیں وہ آپ دور کر کے اپنے شیڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ بنائیں تو اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے اینیملز تو اینیملز جو ہوتے ہیں مین آپ سمجھ لیں کہ فارمنگ میں سب سے جو مین رول ہوتا ہے وہ جانوروں کا ہوتا ہے تو اگر جانور آپ کے اچھی کوالٹی کے ہوں گے تو پھر آپ مین لی جو ہیں آرام سے پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اینیمل کی سیلیکشن میں بہت زیادہ آپ کو ورکنگ کرنی پڑتی ہے اور کوشش کریں کہ آپ صحیح اچھی کوالٹی کے اینیمل جو ہیں وہ سلیکٹ کریں اس میں ٹیکنیکل بندے آپ کو آویلیبل ہوں گے تو ان سے کونٹیکٹ کر کے آپ اچھی اینیملز سلیکٹ کریں تو اچھی اینیملز سلیکشن کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے مین جو فارم میں اینیملز نہیں آپ کو پروفٹ دینا ہے تو وہ آپ کا ضائع نہیں جائیں گے اینیملز سلیکشن میں آپ نے یہ بات ایک ضروری مدنظر رکھنی ہے کہ آپ کی شیڈ کا ڈیزائن کیا ہے اور پھر آپ نے اپنے فیوچر میں جا کے کہ ہم کراس اینیملز لیں یا پیور لیں تو یہاں پہ میں ایک چیز جسٹ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ دیکھیں جب آپ پیور اینیملز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی مینجمنٹ آپ کو ازی ہوتی ہے آپ پراہ کی بات کر لیں تو وہ سٹینڈر ہوگی آپ شیڈز کی بات کر لیں تو وہ سٹینڈرز ہوں گے آپ پارلر کو عساب لگا لیں تو وہ سٹینڈرز ہوں گے جب آپ کراس اینیملز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی سٹینڈرز کو جو ہے وہ سٹ نہیں کر پاتے آپ اس کو فیڈ دینے میں آپ کو پرابلمز آ سکتی ہیں آپ اس کو شیڈ کے ڈیزائن میں آپ کو پرابلمز آ سکتی ہیں جہاں پر اینیملز بیٹھتے ہوتے ہیں بنکرز کی لمبائی چڑھائی تو وہ پرابلمز کر سکتی ہیں تھارڈ پر جو مین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اینیملز کو سیل کرتے ہیں مارکیٹ میں تو کراس اینیمل کی سیل کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پیور اینیمل تو کوشش کریں پیور اینیمل لیں جس بریڈ مرضی آپ لے لیں آلسن فریزن لے لیں جرسی لے لیں یا جرسی فریزن کراس لے لیں تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ اپنے ورکنگ کر کے اس میں بیسٹ اینیمل جو چوز کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پر آپ نے جس مرضی بریڈ کے اینیمل لینے کوشش کریں کہ ہائی انڈ کے اینیمل لیں کوالٹی میں پیور لیں تاکہ وہ اینیمل جو ہیں آپ کو میکسما پروفیجنیٹ کر سکیں اس کے آگے اگر ہم دیکھیں فارمنگ میں آپ کو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ نے شیڈ بھی اچھا بنا لیا آپ نے جانور بھی اچھے لے لیے آپ نے ان کو فسیلٹی بھی پوری جو ہے وہ دے دی اب جو مین چیز آتی ہے وہ آتے ہیں فیڈ نیوٹریشن جب تک آپ اینیمل کو بیلنس نیوٹریشن نہیں دیں گے وہ اینیمل آپ کو اتنا آؤٹپورٹ نہیں دے سکتے جتنا آپ نے سوچا ہوتا ہے سم ٹائم ہم اینیمل کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جانور فارک زیمپل پندرہ لیٹر سے اوپر فیدود نہیں دے سکتا باٹکہ حالانکہ اس اینیمل میں کپیسٹی جو ہوتی ہے وہ شاید پچیس تیس لیٹر دینے کی ہو تو فیڈ جہاں پہ مین جو رول ہے وہ فیڈ کا آتا ہے منجمنٹ کے بعد آپ کے فارمنگ کے تو اگر آپ کی بیلنس نیوٹریشن نہیں ہوگی تو آپ اپنا میکسیمم جو ہے وہ پروپٹ بھی نہیں جنریٹ کر پائیں گے اور اینیمل کی میکسیمم کپیسٹی بھی آپ کو پتا نہیں لگے گی تو بیلنس نیوٹریشن میں آپ کا آتا ہے آپ نے اس کو پروپر جو ہے وہ فیڈ دینی ہے جس میں فیڈ ایڈیٹیب بھی ہوں گے آپ کو بندہ بھی ہوگا آپ کا سائلیج ہوگا تو ایک بیلنس نیوٹریشن جب تک آپ اینیمل کو نہیں دیں گے آپ میکسیمم آؤٹ پورٹوس سے نہیں لے پائیں گے آپ کو اگر پتا ہو تو سیمٹی پسٹنٹ جو فارم پر خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کا خوراگ کا ہوتا ہے تو خوراگ اگر آپ پروپر بیلنس نہیں کر پائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے فارم سے پروفٹ جو ہے وہ جب نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ جیسے آپ ہیومنز میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نیوٹریشن کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈائیٹیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو ڈائیٹ پروپر بیلنس کر کے دیتے ہوتے ہیں سیمیلرلی جانوروں میں بھی آپ کوشش کریں کہ ٹیکنیکل پرسنز سے رابطہ کریں اور ان سے بیلنس نیوٹریشن جو ہے وہ جانوروں کی بنائیں یہاں پہ بیلنس نیوٹریشن میں آپ اور چیزیں میں تھوڑے سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ ڈیفرنٹ سٹیج پہ اینیمل کو ڈیفرنٹ خوراگ چاہیے ہوتی ہے اور اگر ہم ایک ہی خوراگ اس کو پوری لیکٹیشن میں فارکزمپل دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی ورک نہیں کرے گی سم ٹیم اگر اس کو خوراگ کم چاہیے ہم اس کو زیادہ دے رہے ہیں وہ جانور بوٹا ہو جائے گا ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے وہ نقصان جائے گا اسی طرح اگر جانور کو زیادہ خوراگ کی ضرورت ہے اور آپ اس کو کم دے رہے ہیں تو وہ جانور کمزور ہوتا جائے گا وہ بھی ہمارے فائدے میں نہیں ہے تو میکسیمم دودھ لینے کے لیے میکسیمم جانور کی فرٹیلٹی لینے کے لیے بارہ پریگنٹ کرنے کے لیے آپ کو بیلنس نیٹریشن کی ضرورت دی ہے تو کوشش کریں ٹیکنیکل پرسن سے رابطہ کر کے اپنے فارمز کی بیلنس نیٹریشن جو ہے وہ بنوائیں اور اس کو یوٹلائز کریں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ سے آپ جو اپنی خوراگ کا خرچہ ہے وہ بچا بھی سکتے ہیں وہیں سے آپ اپنے فارمز کا نقصان بھی بنا سکتے ہیں ایک تو ہم کم خوراگ اگر ڈالتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ جانور اپنی فل پروڈکشن ہمیں نہیں دے گا اور ساتھ ساتھ دودھ نہ دینے کی وجہ سے بہت نقصان ہوگا ہی ساتھ اس کی صحت بھی جو ہے وہ خراب ہوگی اور وہ جانور دوبارہ پریگنٹ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے فیڈ کی بہت وارٹس ہیں فارم پہ تو کوشش کریں کہ اپنے اینیملز کے لیے جو فیڈ ہے وہ ٹیکنیکل بندے سے فارمولیٹ کروا کے اس کو یوٹلائز کریں اب فیڈ کی میں نے ایک اور بات کی ہے کہ آپ سیم فیڈ کیوں نہیں ڈال سکتے ڈیفرنٹ اینیملز کو دیکھیں کاف کو ایک اور خوراک چاہیے تین مہینے تک تین سے ہم اگر گرووینگ ایفرز کی بات کرے تو ان کو اور خوراک چاہیے اس کے بعد وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو اور خوراک چاہیے اسی طرح اگر ہم دودھ والے جانوروں کی بات کریں کچھ جانور ہمارے گروپ میں زیادہ دودھ دے رہے ہوتے ہیں ان کو اور خوراک چاہیے ہوتی ہے کچھ جو اندرمیانہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو اور خوراک چاہیے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ کم دے رہے ہوتے ہیں ان کو اور خوراک چاہیے تو اگر ہم ملکنگ کی بات کریں تو ڈیفرنٹ سٹیج میں تین فارک شمپل ہماری فیڈز وہاں پہ بان جاتی ہیں اسی طرح ڈرائی انیمل کی فیڈ ہے تو وہاں پہ پروپر ہمیں فارمولیٹ کرنی چاہیے اور اگر ہم کلوز اپ کی بات کریں تو وہ دیکھیں بہت ٹیکنیکل اور بہت ضروری ہے اور اس طرح میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کی جو فیڈ ہے اس کا بہت رول ہوتا ہے ٹرانزیشن سمین مراد یہ ہوتی ہے کہ اکیس دن بچہ دینے سے پہلے اور اکیس دن بچہ دینے کے بعد یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ انیمل آپ کا پورے سوے کا پوری لیکٹیشن کا جو ہے انسار کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ فیڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہوئی چاہیے بیلنس ہونی چاہیے اگر یہاں پہ بیلنس نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں آپ کے جانور کا پورا سوہ جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو فیڈ جو ہے وہ بہت اپورٹنٹ ہے کسی بھی فارم پہ پروفٹ بنانے کے لیے تو فیڈ پہ پوشش کریں کہ اس کو آپ پروفٹ بیلنس کروا کے دالیں اور اس کے بعد ہماری جنرل منجمنٹ پہ آ جاتی ہیں دوسری چیزیں اس میں ویکسینیشن شیڈیولز ہے آپ کے ٹریٹمنٹ شیڈیولز ہیں اس طرح ملکنگ پارلر کے شیڈیولز ہیں تو وہ دیفنیٹلی اپورٹس رکھتے ہیں بہت وہ کم رکھتے ہیں تو اگر ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ پروپر طریقے سے لے کے چلیں گے تو ہم ایک دیری سے اچھا خاصا جو ہے وہ منافع کما سکتے ہیں لیکن اگر ان چیزوں میں کمی اکتاہی کریں گے تو ہم اپنے فارم سے یا دیری سے جو پیسہ وہ جنریٹر نہیں کر پائیں گے اس کے برعکس ہمارا نقصان ہوگا تو وہ دیفنیٹلی ہم کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ ویڈیو تھوڑی سی جنرل میں نے بنائی ہے کہ کبھی جس بندے نے بھی فارم سٹارٹ کرنا ہے یا فارم سٹارٹ کر رہا ہے تو یہ یہ پہلو ہیں جہاں سے وہ اپنے فارم کو جو ہے وہ پروفٹ بنا بھی سکتا ہے اور اپنا نقصان بھی کروا سکتا ہے میں امید کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو کافی سر چیزیں جو ہیں وہ سکھنے کو ملی ہوگی اگر اس کے دیری فارمیں کے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے وہ آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا پروپر آنسر دینے کا اور اگر کسی بندے کو فیڈ فارمالیشن میں میری ہلپ چاہیے تو وہ بھی میں حاضر ہوں انشاءاللہ تو میں امید کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی سر چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ بھی سبسکرائب چینل کو لازمی کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس بروقت یو ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں شکریہ